یہ ویلڈن ارتغل غازی کو پی ٹی وی پر دکھایا جانا شروع کر دیا گیا ہے بلکہ اگلے کچھ دنوں میں شروع ہو جائے گا پی ٹی وی کا نوٹیفکیشن آ چکا ہے ٹویٹر پہ بتا دیا گیا ہے کہ جناب بہت جلد کچھ ہی دنوں میں ارتغل غازی آپ کے سامنے آئے گا آج کی ہی ٹویٹ تھی اٹھارہ اپریل دو ہزار بیس کی تو یہ ارثنٹک خبر ہے آپ لوگوں کو مبارک ہو سلطنت عثمانیہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے سازشیں کی کس طریقے سے غدار ہماری صفوں میں گھزے ہوئے تھے ہماری کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے جس طریقے سے قادیانی گھزے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے اندر پتہ نہیں چلتا کہ کون سا کھوتے کا بچہ یہاں پر پیٹھا ہوئے اور کس طریقے سے وہ آپ کے پاکستان کے آئین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے حلف نامے میں ترمیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں بتائی گئیں کہ ابھی سے نہیں یہ بہت پہلے سے تھا مسلمان کو کیسے عورت اور شراب پہ خریدنے کی کوشش کی جاتی تھی مسلمان کو کیسے پیسے اور کرسی کا لالچ دے کے خریدنے کی کوشش کی جاتی تھی کس طریقے سے مسلمانوں کو امپوز کیا جاتا تھا وہ جو تھرڈ ریٹ بیچ میں گھزے ہوئے ہوتے تھے جن کا ایمان ذرا کمزور ہوتا تھا کرسی کے لالچ میں انہیں امپوز کر کے سلیبی اپنے کام کروایا کرتے تھے ساری چیزیں بتائی گئیں اور اگر ایک قوم غور سے دیکھے نا تو اسے اندازہ ہو جائے گا اس کے سراؤنڈنگز میں کیا چل رہا ہے کس طریقے سے پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور ان سازشوں کا کس طریقے سے کلہ کامہ کیا جا سکتا ہے ارتغریل غازی یاد رکھیں میں نے سوفٹ انجیننگ کی سولہ سال تعلیم حاصل کی وہ نسری پریپ کی یا مانٹیسری کی ملاو تو انیس سال کی تعلیم بنتی ہے بارال ان سولہ سال کی تعلیم میں میں نے وہ کچھ نہیں سیکھا جو اس ڈرامے کی کچھ کہ وہ تمہاری عزت کریں یہ والدین سے کہتا ہوں ارتغریل دکھاؤ کم از کم وہاں تمہیں یہ پتا ہو جائے گا بچے دیکھ دیکھ کے اندازہ کریں گے جہاں پر ٹی وی ڈرامس پر دیکھتے ہیں کہ جناب خلا کا طریقہ یہ ہے باپ سے بتمیزی اس طرح کی جاتی ہے ماں سے اس طرح بتمیزی کی جاتی ہے باپ کا گربان یوں پکڑا جاتا ہے وہاں ارتغریل غازی میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جناب ماں آپ سے ملتے تو ہاتھ کو چوم کے ماتے سے لگایا جاتا ہے آنکھوں سے لگایا جاتا ہے اپنے شیخ اپنے استاد کا کس طریقے سے احترام کیا جاتا ہے اور جب بھی رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جاتا ہے تو ترک قوم فوراں بعد اب ہو کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا لیتی ہے یہ چیزیں جب بار بار آپ دیکھیں گے آپ کے تحت الشعور میں آپ کے بچوں کے یہ آ جائیں گی اور بار بار دیکھیں گے تو بچے وہ چیزیں ایمپلیمنٹ کرتے ہیں جس طریقے سے اوم شانتی اوم یا چکد انڈیا یا اس طرح کے تھرڈ کلاس موویاں انہیں دکھا کے بچوں کو تم لوگ آدھا ہندو بنا چکے چھوٹا بھیم کارٹون دکھا دکھا کے وہ چھوٹا بھیم دکان سے لے آتا ہے لا کے وہ دیکوریشن پیس ٹی وی پہ رکھ دیتا ہے پھر کہتے ہو جناب فیف جنریشن وار ہے تو ہم ہار رہے ہیں بھئی علو کے پٹھو وہ بھگوان تو اپنا بیس روپے میں تمہارے گھر میں پہنچا گئے ہیں کارٹون کی صورت میں تو جناب اسی فیف جنریشن وار میں ارتغرل ڈراما سیریل بہت پوزیٹیف رول پلے کرے گا آپ کے بچے واپس اپنی ثقافت اپنی کلچر اپنی ٹریڈیشن کی طرف آ سکتے ہیں اپنے ریلیجن کو ڈیفنڈ کرنے کا جذبہ ان میں آ سکتا ہے بچے جو پہلے کہتے تھے کہ جناب ہم ہیری پورٹر بنے گے خاص کر یہ بڑے بڑے افسروں کے بچے بڑے بڑے یہ ہمارے بیوروکریٹس مطلب یہ جتنے ہمارے بڑے بڑے منیشٹرز کے بچے جو بیکن ہاؤس کی لاٹ ہے یا روٹس کی روٹس ہیں میں خود روٹس میں پڑھا میرے سراؤنڈنگ میں جتنے بچے تھے یہی میں نے دیکھا جسٹن بیبر سے شروع ہوتے ہیں ہیری پورٹر میں جا کے گھوز کے ختم ہو جاتے ہیں اچھا جی مائیکل جیکسن سے شروع ہوتے ہیں تو پھر جا کے کسی ہندو بنی ہے جو ہے نا وہ گٹوں میں جا کے ختم ہو جاتے ہیں مطلب ان کے آئیڈیلائز یہ ہوتے ہیں جناب امیتاب بن جائیں گے یا کوئی اور خزرا بن جائیں گے کم از کم اب یہ دیکھنے کے بعد ان سے پوچھا جائے گا کہ بچہ کیا بننا چاہتے ہو تو بولیں کہ ہم آرمی چیف بننا چاہتے ہیں پوچھا جائے گا تو کون سا آرمی چیف بننا چاہتے ہو برطانیہ والا امریکہ والا انڈیا والا کون سا وہ گئے نا 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 یہ نہیں ہم جنرل نور الدین زنگی بننا چاہتے ہیں ہم جنرل صلاح الدین ایوبی بننا چاہتے ہیں ہم جنرل محمد بن قاسم بننا چاہتے ہیں کہ سترہ سال کی عمر میں ایک بہن کے خط پر آ کے اس نے پورا سندھ فتح کر لیا تھا ہم جنرل کور کمانڈر تاریخ بن زیاد بننا چاہتے ہیں کہ دشمن کی فوجیں دس گناہ زیادہ تھیں اور واپسی کا رستہ تاریخ بن زیاد کے لیے دریا سے جانے کا رستہ تھا لیکن اس نے اسے مسترد کیا اور کشتیاں کو جلا دیا اور کہا کہ یا شہادت یا پھر غازی دکھاؤ اپنے بچوں کو یہ اس کی سیریز آئی وی انٹرنیٹ پہ انہیں ڈاؤنلوڈ کرو پلے سٹور سے دکھاؤ اپنے بچوں کو ورنہ کل کو یہی تمہارا گیربان پکڑیں گے اگر وہی مغربی تہذیب ان کے سامنے رکھ دی گئی آخر میں اجازت لینے سے پہلے کہوں گا کہ تم لوگ جب امریکہ برطانیہ سے آتے ہو نا تو پورا ٹبر اکٹھا ہو جاتے ہو تھکی ویک کے آئے ہو تو تم لوگ خوشی سے کہتے ہو کہ جناب اوہ لمبی لمبی یہ مارتے ہیں اوہ گوریاں تو فلانیاں ڈھمکانیاں خوش ہو رہے ہوتے ہو اقبال جب سو سال پہلے پڑھ کے آئے نا برطانیہ سے تو جناب وہاں پر ٹی وی نہیں تھا انٹرنیٹ نہیں تھا پورا پنڈ کٹھا ہو گئے ہیں دیاس اقبال کے اُتھے کی ویک کے آ رہے ہیں اقبال ریپلائٹ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ لوگوں نے کہا اقبال کی ہو گیا ہے کیا ایسا دیکھ لیا ہے کہ وہ مغرب کے جلوے وہاں کی خوبصورتیاں وہاں کے لوگ وہاں کی گوریاں تو میں اپنی طرف اٹیک نہیں کر سکیں کیا دیکھ کے آگے ہو کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سرمہ تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف پاکستان پائندہ بات